حضرات اللہ علیہ وسلم جس کا سیدھا سا قدمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اے ایمان والو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو انسان پورے طور پر گناہ سے بل چاہتے ہیں یہ ایک بہت ہی مشکل بات ہے ایک انسان سے بلکہ ایک بندہ مومن سے کچھ نہ کچھ گناہ تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے ان گناہگار بندوں کو مایوس نہیں کیا ہے بلکہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ ہدایت دے دیں گئے میرے گناہگار بندوں تم اپنی زندگی کو نیکی اور پہنزگاری کے ساتھ گزارو اور اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر شرمندہ رہو اور یہ فختہ ارادہ کر لو کہ آئندہ ہم اس گناہ سے بچیں گے اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو یا ایوہ اللہین آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا کہ ایمان وارو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو یعنی سچی توبہ کرنا صرف رسمی طور پر نہیں صرف زمان سے کہنے کے انداز میں نہیں صرف تسبیح کے دانوں پر استغفراللہ استغفراللہ کے لئے نہیں بلکہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کا دل میں احساس پیدا ہوا اور یہ ارادہ بنے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے پھر اس گناہ سے ہم اپنے آنکھ کو بچائیں گے اور اس طرح ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہی سچی توبہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے انہیں پکارتا ہے گلاتا ہے یاد کرتا ہے جیزا کے حدیث کی ایک روایت ہے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسدو یدہو فی اللیل لیتوبو مسیح النہار ویبسدو یدہو فی النہار لیتوبو مسیح اللیل حتی اطلب الشمس من مغربیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی دن میں اپنا ہاتھ فیلاتا ہے تاکہ جو رات میں گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یقیناً اللہ تعالی رات میں اپنا ہاتھ فیلاتا ہو تاکہ جو دن میں گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اللہ تعالی کے یہ تلقہ ہر دن صبح و شام جاری ہے اور جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج پچھن سے ہکل جائے یعنی قیامت تک جب تک قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہ ہو جائے کہ سورج پچھن سے ہکلے تب تک اللہ تعالی کے یہ تلقہ جاری ہے اور جاری رہے گا وہ گلا رہا ہے اپنے بندوں کو میرے گناہدار بندوں اگر تم سے دن میں گناہ ہو گیا ہے تو آؤ رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اگر تم سے رات میں گناہ ہو گیا ہے تو آؤ دن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ تعالی مکار رہا ہے بلا رہا ہے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کو آخاز دے رہا ہے کیا آؤ توبہ کر لو یہ رب کریم کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس میں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے توبہ کا جبازہ کھلا رکھا ہے تاکہ ایک گنمگار بندہ اپنی گناہ کا احساس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سچی توبہ کرے اور ایک نئی زندگی گزارنے کی شروعات کرے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ان لوگوں کو سراحہ ہے انہیں بہتر خرار دیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے گی جیسا کہ آپ انشاءال فرماتے ہیں یعنی ہر آدمی خطاکار ہے گناہدار ہے گناہ کرنے والا ہے لیکن بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے گلتی تو ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی پر کتنا خراب اثر پڑتا ہے ایک گناہدار بندہ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے زندگی پر کتنا خراب اثر پڑتا ہے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یاد دلاتے ہوئے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اپنے صحابہ کے درمیان پیش کیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی پر کتنا خراب اثر پڑتا ہے چنانچہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پیدا ہوتا ہے ایک کالا داگ اس کے دل پر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل کا دھبا دور ہو جاتا ہے وہ کالا داگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا توبہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فنس گناہ کو کرے گا لہٰذا جب وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کا دھپا بڑھ جاتا ہے وہ کالا داگ بڑھ جاتا ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کے دل کا دھپا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا پڑھ جاتا ہے اس کے پورے دل پر کالی سیاہی چھا جاتی ہے اور جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے اس قیفیت میں جب کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اپنی سوچ کی اعتبار سے اپنی مزاج کی اعتبار سے اندھا ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے نیتی کیا ہے نیتی اور گناہ کی درمیان وہ فرق کرنا بھول جاتا ہے قرآن کریم نے اس چیز کو لفظ رائم کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے کہ کلہ بل رانہ علا خلو بھی کہ یقیناً ان کے دلوں پر رائم چھا گئی ہے پورا دل کارا پڑ گیا ہے اب انہیں کچھ نہیں سوجے گا ان کی زندگی اب گناہی کی طرف جائے گی یہ نیتی کی طرف پلٹ کر آنے والے میں معاشرے میں وہ لوگ کے جنہوں اب جنہیں اپنی گناہ کا احساس نہیں ہوتا وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں جن کے گناہ کی وجہ سے ان کی صلاحی ان کے دلوں پر چھا گئی ہے اب وہ فرق کرنا بھول گئے ہیں کہ نیتی کیا ہے گناہ کیا ہے صحیح کیا ہے حلق کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ سیاح ان لوگوں کا معاملہ ہے یقیناً رب خدیب کا بڑا فضل و احسان میں کہ اس نے اپنے گناہدار بندوں کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ جب بھی کوئی گناہدار بندہ اپنی گناہ کا احساس کرے تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ندامت و شرمیندگی کے ساتھ سچی توبہ کرے تو اس کا دل ایسا پاک و ساتھ ہو جاتا ہے صحیح اللہ کے رسول نے ارشاد کنایا کہ کوئی لوگوں نے آدھنا خطاؤنا و خیر خطائین التوابون کہ بہتر خطا کرنے والا وہ ہے بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ کر لینا یہ مومن کی شام ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے اللہ کے رسول کی یہی تعلیم اور یہی ہدایت ہے گناہ کو ہر دور میں لوگوں نے بڑا بڑا دیا بڑا بڑا گناہ لوگوں سے ہوا صحابہ کے ماحول میں بھی جب کوئی انسان بڑا گناہ کرتا تو صحابہ حیران و پریشان ہوتا تھے لرز جاتے اپنے گناہ سے اتنے زیادہ درتے تھے کہ اس بڑے گناہ کے بعد اس کے بخشش ہوگی بھی یا نہیں اس کے مغفرت ہوگی بھی یا نہیں وہ ایسا تصور کرتے تھے اور ایسے خیال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے چنانچہ ایک منطبہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آگر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے اور اس زنا کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہو تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو اس کے پیرنس کو بلایا اور کہا اس عورت کو واپس لے جاؤ جب اس عورت کے پیٹ کا بچہ ظاہر ہو جائے جب اس کی بلادت ہو جائے تب اس عورت کو دوبارہ لے کر آنا چنانچہ وہ عورت واپس کریں گئی جب بلادت کے بعد دوبارہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قانون کے مطابق سزا دی سنسار کی حد اس پر قائم تھی اور اسے پتھروں سے مارا گیا اور وہ عورت مر گئی چنانچہ اب اس عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کی باری ہے اللہ کے رسول نے اس عورت کے بڑے گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دی تھی اس پر سنسار کی حد اس پر قائم تھی تو جب اس کے نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھنے کیلئے آگے بڑے حضرت عمر فاروط عاظم رضی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھان گیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رحمتہ وسلم علیہ یعنی اے اللہ کے رسول یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس عورت کو سزا دی ہے اب اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اے اللہ کے رسول یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر کی نگاہ میں وہ عورت بہت بڑی گناہ دار تھی صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت بہت بڑی زمانی ہے اب اس کی کوئی مغفرت ہونے والی نہیں خدا کے بارگاہ میں اب اس کی کوئی مخشش ہونے والی نہیں حضرت عمر نہیں سوت رہے تھے اور اسی تصور کے ساتھ اللہ کے رسول کو روکا تھا لیکن موقع پر اللہ کے رسول نے جو جواب دیا تھا کیسا انسانی بڑا جواب ہے کیسا رحمت و بالا جواب ہے حدیث کے بھوکوں میں آج تک تو رسول کا جواب موجود ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا لَقَتَّابَ قَوْبَتًا لَوْقُسِمَتًا بَيْنَ سَبْعِينَ حَمِرْ مَدِينَةً لَاِسْعَدُهُمْ بَحَرْ وَجَتَّا مِنْ اَنجَادَ بِنَفْسِحَالِ اللَّهِ تَعْلَى یعنی اے عمر سنو سنو اے صحابہ سنو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہلِ مدینہ کے ستر لوگوں کے درمیان بار دیا جائے تو اس کی یہی ایک توبہ ان ستر لوگوں پر بھاری پڑ جائے گی ارے اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی عورت خود میرے پاس چل کر آئی ہے اور اللہ کے لیے توبہ کرنے والی بند کر آئی ہے اے عمر اس کی مغفرت میں کوئی شک بھی کیا جا سکتا اس کی بخشش میں کوئی شک بھی کیا جا سکتا اللہ کے رسول نے واضح شکیا کہ غلطی تو ہوتی ہے گناہ تو ہوتا ہے لیکن غلطی اور گناہ کی بنیاد پر ہے انسان سے نفرت کرنا مجھ سکھو اسے بڑا بڑا مت کرو اسے بڑک ہو بلکہ آسانی سے کام لو اگر نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئے تو نماز جنازہ بھی پڑھو اس کا جنازہ بھی اپھاؤ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر دیا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا اس کے مغفرت کے سائے میں آ گیا اے لوگو ابھی زندگی باقی ہے ابھی سورت بچھم سے نکنڈا باقی ہے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الی اللہی توبتا نسوحا کیا ایمان بالو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو بس اسی پر میں اپنی گفت کو تمام کرتا ہوں واضح رو دعوان الحمدللہ